اسلام علیکم جی امبر کی دنیا جی کیا حال سالے آپ کے ٹھیک ٹھاکے ہیں جی آج میں موڑ تو میرا بہت اچھا ہے مگر اچانک سے موڑ خراب ہو گیا ہاں پریشان نہیں ہونا وہ میرا کسی اور وجہ سے خراب ہوا تھا تو باہ یہ ہے جی آج کل جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے اپنی بہنوں کے بیٹیوں کے لیے کہ پریشان نہ ہوں میں ہوں نہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہو آپ کو پتا آج کل کیا چال دا ٹرینڈ کس چیز کا ٹرینڈ آیا نزلہ بخار خانسی زکام سردرد جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور جسم میں دردیں کسی کو کرونا تھا پہلے آپ کسی کو روڈنگی ہو گیا تو یہ کیوں ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن نہیں پتا آپ لوگوں کو اس کی ریزن یہی ہے بیکنس آپ کا انرجی جو نا جا بیک ہو جاتا نا وہ چھوٹی چھوٹی بھماری کو اپنے پر ٹیک لے لیتا ہے وہ آپ کے ٹھوٹی چھوٹی بھماری سب سے پہلے تا اپنے انرجی جو نا وہ تھوڑا سا چھوٹی بھماری کو ڈیل کریں اس کو ڈیل سٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ چھوٹا موٹا موسم جو نا وہ اثرات نہیں پڑیں گا آپ اپر اور آپ کے بچوں کے اوپر جب بچوں کو انہلاتی ہیں نا آپ ان کو پہلے گرم پانی سے انہلا کے ایک دفعہ ان کو تھنڈے پانی میں دوبارہ کریں پھر ان کو گرم پانی میں کریں یہ کیا جی یہ ان کا فیشل ہے یہ ان کے لیے ایک موسم سے لڑنے کے لیے بہت اچھی یہ چیز ہے یہ آپ آپ نے پہلے نہیں یہ سنی ہوں گی کہ یہ امر کی دنیا میں آپ کو ملے گی اور کئی سے نہیں ملے گی یہ میرا آپ سے باتا ہے کہ یہ امر کی دنیا میں آپ کو چیز ملے گی اور یہ کر کے دیکھیں آپ بھی جب انہاتی ہیں تو آپ نہانے کے بعد اپنے پاؤں کے اوپر ٹھنڈا پانی گرم پانی سے نہا رہی ہے نا تو نہانے کے بعد اپنے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈال لیں پھر اس کے بعد آپ کے موسم کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے نئے اوپر پڑیں گے ٹھیک ہے یہ تو دو باتیں ہیں اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا اس کا تعلاج کرنا ہے نا اس کا علاج ساتھ سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس کو نزلہ یا فلو بخار بغیرہ جو بھی کچھ خانسی بغیرہ ہے اس کو اپنے آپ کو قبر کرنا یعنی کہ اپنا مارکس ضرور رکھنا وہ کہتے ہیں نا خود تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبے گی وہ بات نہیں کرنی اپنے آپ کو کور رکھنا ہے ماسک کے ساتھ اور فیملی سے تھوڑا سا ہٹ کے رہنا ٹیچ نہیں زیادہ ہونا دور دور رہنا ٹھیک ہے یہ تین دن آپ کو مست ہے تین دن تو لگے گے اگر آپ دوائی وغیرہ نہیں لیں گے تو اگر دوائی لیتے ہیں پھر آپ کو جے پندرہ بھی لگ سکتے ہیں مہینہ بھی لگ سکتا ہے آئی سمجھیں یہ آپ نے بغیر بدور علاج کروائے یہ آپ نے تین دن گزارنے ہیں بہت مشکل سے گزریں گے بہتحل آپ نے اپنا دیسی ٹریٹمنٹ نہیں چھوڑنا اس کے لیے جس کو تو فلو بہت زیادہ ناک میں سے پانی بہ رہا چینکیں آ رہی ہیں اس نے پتا کہ اگر آپ بیسن کی ایک چھوٹی سی روٹی بنوانی ہے اس کو تھوم کی چٹنی کے ساتھ کوٹ کے اور اس کے ساتھ وہ روٹی کھانے یہ صرف آپ کو ایک دن کھڑی پڑے گی اگر ایک دن میں پورا ٹھیک نہیں ہوتا پروپر ٹھیک نہیں ہوتا اگر تھوڑی سے کسر رہ جاتی دوسرے دن پھر کھا لے ٹھیک ہے پہلی یہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ آپ نے سیمیے بنانی ہے گھوڑ والی اور دیسیگی میں اور اس کے آپ نے باپ بھی لینی ہے اگر آپ کا سر بھی باری ہے ناک میں سے پانی ہے کمے پانی وہ آپ نے باپ بھی لینی ہے بخار نہ ہو ساتھ اگر بخار ہے پھر نہیں اگر بخار نہیں ہے پھر آپ آپ نے باف لینی ہے اور سیمیے اندر ہی بیٹھے کھانی آپ کا پسینہ بھی بہرا ہوگا اور آپ نے سوئیے بھی گرم گرم کھانی ہے ٹھیک ہے ٹھنڈی نہیں ہونے دیں گرم گرم ہی کھانی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی باف لیتے جانے اوپر کپڑا اوڑ لینا کوئی کوئی موٹا کپڑا اوڑ لینا آپ نے آپ نے یہ تھوڑی سے آپ کو ہوگی گرمی لگے گی آپ نے اس کو ہوا نہیں لگنے دیں جب تک آپ جب تک وہ پسینہ پھشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں تو آپ کو بہترین ہے میرا تو خیال ہے اس سے آگے ضرورت ہی نہیں پڑے گی باقی نہیں بچوں کی بات بچوں کو جو چیز ہو جاتی ہے بچوں کو جب نسلہ خانسی بخار وغیرہ ہوتا نا اس کے لیے آپ شہد شہد یوز کیا کریں شہد استعمال کریں اس سے بھی ان کو بہت فرق پڑتا ہے اور اس کے لیے اللہ بلا کرے آپ بہترین کا یخنی بنا کے دیں ان کو رات کو سوتے وقت اس کے بعد کوئی چیز اور کانے کو نہ دیں صرف یخنی اینڈ پہ اور تھنڈی چیزوں سے پریز رکھنا ہے تھنڈی چیز آپ نے ان دنوں میں آپ نے بالکل پانی ٹھنڈا نہیں بچوں کو فریج کے پاس نہیں جانے دیں ٹھنڈا پانی نہیں دیرا کوشش کریں کہ برف رکھیں نہ فریج میں نہ برف ہوگی نہ بچے پانی پییں گے ٹھنڈا ٹھیک ہے اور بزار کی بلکل بھی کول ڈرنگ وغیرہ جوسز وغیرہ ان سے دور رکھیں ان کو یہ آپ کے بھلے کی بات ہے یہ پندرہ بیس دنیں جیسے جو بارش ہو جائے گی نا انشاءاللہ پھر یہ سردی ان کو نقصان نہیں دے گی سردی لگے گی تو ضرور مگر نقصان نہیں دے گی اس کے لیے بہترین حال ہے کہ آپ ان کے اندر کے کپڑوں میں آپ ان کا سویٹر ان کی چیسٹ کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اندر کا سویٹر آپ نے نہیں اتارنا باقی بشک کپڑے وہ دن میں چینج کر رہے ہیں اندر کا سویٹر تیسرے دن بعد آپ اس کو بشک چینج کریں ٹھیک ہے اور یخنی ضرور دیں یخنی وہ بھی وہ میں بتا رہی ہیں آپ کو جو اسان سا سستی سی ہے کہ آپ مرگی والے سے ہڈگییں لے آتی ہیں اس کے پاس ہڈگی ہوتے ہیں جو اپنا چکن کیمہ بنواتے ہیں اس کی وہ ہڈگییں ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں وہ آپ سستی سے آپ کو بیسر پی کھی مل جائیں گے ان کی لاکھیں یخنی بنا دیں اور مچھلی کے سرے مل جاتے ہیں مچھلی کے کانٹے مل جاتے ہیں ان کی یخنی لاکھیں دیں گے کہ انمانے پوری سردنگی آپ کا بچہ بیمار نہیں ہوگا جے آپ کر کے دیکھیں اور کھالی بچہ نہیں بڑے بھی بڑے بھی پیئیں ان کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور رات کو دودھ کبھی شہد ڈالیا دودھ میں کبھی اپنا شہد ویسے تھوڑا چٹا دیا فنگر کے ساتھ چمج کے ساتھ میں ٹھیک ہے یہ آپ کرتی رہیں اور یہ دوسرے تیسرے دن آپ انڈا اور انڈے کی زردی دیسی انڈے کی زردی آپ دودھ میں پھینٹ کے رات کو اگر دے دیتی ہیں اپنے بچے کو جا جو باہر سے آتا کسی کے دیکھا سردی لاگی آنکھوں میں پانی آنکھ میں پانی آپ اس کو رات کو سوتے وقت اس کے بعد بھی کچھ نکالا پینا آپ نے اس کے برے اپنا دیسی انڈا ہونا ضروری ہے دیسی انڈا گرم گرم دودھ میں پھینٹے اچھی طرح چیز نہیں ڈالے اس میں وہ رات کو سوتے وقت پی رہی وہ آپ کو انشاء اللہ پس ہی نہ آئے گا آپ کی جسم کے دردیں آپ کا نزلہ بخال زقام ہر چیز اسے ٹھیک ہوئی صبح ہشاش بشاش اٹھے گی یہ بھی آپ ضرور کرنا ٹھیک ہے یہ سردیوں سردیوں میں اس طرح کے آپ نے چینج کر کر کے نا جیسے سردی زیادہ ہو جائے گی وہ تو آپ کا پتہ یہ بہت بندہ پھر کر لیتا اس کو جسٹ وہ ہو جاتی وہ پھر اس کا نقصان نہیں ہوتا تو بھاس یہی میں نے آپ کو کہنا ہے کہ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیار رکھیں موسم کے بدلتے ساتھ ساتھ ہے آپ کپڑے بھی ان کے چینج کرتی رہیں دیکھیں صبح کا موسم اور ہوتا ہے پہر کا اور ہوتا ہے اور شام کو وہی صبح والا دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے آپ نے دو ٹیم چینج کرنے کپڑے صبح کو آپ نے تھوڑے سے فل بازو اور تھوڑے سے موٹے کپڑے پہنے گرم کپڑے اور اس کے بعد درمیان میں ہلکے کپڑے کار لینے رات کو پھر اور رات کو جب بچے نے سونا ہے اس ٹیم اس کے ہلکے کپڑے کار دینے پلیز ہم اکثر ماہ کیا کرتی رات کو ان کو سویٹر بھی پہنے ہوتے ہیں اوپر سے رضائی بھی دی ہوتی ہے اور بچہ کوفت میں اس کو نید نہیں آتی گبرہت ہوتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بچہ روک اور اتانگ کیوں کہ اس کو ہلکے کپڑے اندر کا سویٹر اتارنا ہے اوپر سے اپر بشاک پیان دیں آپ کہ وہ اس کو کہیں سے ہوا تو لگے گی نا اندر والا بلکل اتار دینا کیونکہ اندر والا کٹھا ہو کے ایک گچھا سا بان جاتا بچہ جس سے ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے اس کے کبر پر چھپتا رہتا ہے تو وہ کام نہ کریں پلیز ہم آئے ہیں ہمیں ہم نے بچے پالیں ہمیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ جب ہمارے نیچے کپڑے کٹھے ہو جاتے تو ہمیں کتنی الجن ہوتی ہے تو ہم بچوں کو اسی طرح سے ڈیل کریں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا آج کل تو بچوں کو ساتھ ہمیں وہ سمجھ آگی آپ کو بچوں کو ہم نے کیس طرح پالنا ہے تو یہ دو چاہ چیزیں ہیں ان کو آپ اگر اپنے پاس راک لیتی ہیں سمال کے تو اپنا انشاءاللہ دیکھنا پوری ستنیاں مجھے دعائیں دیں گی اور گلہ بھی نہیں خراب ہونے درہ گھر میں رکھنی آپ نے اللہ بھلا کرے بکس ملتی جو بزار سے وہ گلے پہ بکس اور ناک پہ بکس بیسے احتیاط نہیں لگا دیں تھوڑی سی تاکہ وہ نہ اس کا بچے کا ناک نہ بند ہو رات کو اور اس کے سر کو سردی وغیرہ نہ لگے اور گلہ نہ اس کا پکڑا جائے جیسے گلہ خراب ہوتا ہے بخار تو پھر مست ہے وہ بخار ہو جاتا ہے تو بینوں جے ہی میری چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے چیزیں لے کے آتی ہوں میں تو باقی میں نے کہا کافی سیار وغیرہ کروا دیا آپ لوگوں کو فروڈ چھوٹی بھی کھا بھی لیے خلا بھی دیئے تو آپ میں نے کہا تھوڑی سی سیریت باتیں بھی ہو جائے کہ میری بینوں کا کوئی بگڑا ہوا کام بن جائے تو میری وجہ سے اگر آپ کا بلا ہو جائے گا تو میں تو اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھوں گی تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے دعاوں میں جاد رکھنا اور میں بھی آپ کے کام آتی رہوں گی انشاءاللہ جتنا میرے پاس نالج ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بھی دوں تو باقی آپ کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہو آپ مجھے ضرور اس کا دیا کریں کومنٹ میں تو تاکہ میں بھی آگے بھیجوں جو صدقہ جاریہ ہے کسی سے ہمارا بھلا ہو جائے اور اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے کام آئیں ایک دوسرے کے کام آنا ہی زندگی ہے مقصد ہی ہمارا دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں جینا ہوتے اوروں کے لیے جی تو اپنے لیے تو جینا کوئی اتنا وہ نہیں ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آئیں اللہ تعالیٰ آپ کا کام کریں کرے گا ٹھیک ہے جیسے ہم کسی کا بھلا کریں گے ہمارا بھلا اللہ تعالیٰ کر دے گا تو اوکے انشاءاللہ پھر اچھے سارے کسی ٹوپے کے ساتھ آؤں گی اگر آپ کے بھی ذین میں کوئی بات آ رہی ہو پوچھنے کے لیے تو اس کا مجھے ضرور کومنٹ میں آپ بتا دیا کریں کہ آپ آپی اس پر ہمیں کچھ بتائیں انشاءاللہ جہاں تک بھی میری پہنچ ہوئی میں انشاءاللہ آپ کے کام آؤں گی اور کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی سے اچھی انفرمیشن ڈون کے د ہوں ٹھیک ہے فی ایمان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا سبسکرائب کرتے رہنا اور کومنٹ بھی کرتے رہنا اور لائک بھی کرتے رہنا ٹھیک ہے لائک کریں گے تو میں آؤں گی ورنہ میں نلائک ہو جاؤں گی ٹھیک ہے اوکے جی اپنا بہت کیا رکھنا فی ایمان اللہ اللہ افیس